دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے پورے دعوے کے ساتھ سو پرسنٹ کیونکہ ابھی بنے رہے ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایسی سچائے بتاؤں ہوں ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہمارے ایک بھائی کا پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں والے دعوے کے ساتھ میں کہ شہاب بھائی جو ہے پاکستان میں ہے بلوچستان میں ہے چلیے میں آپ کچھ بھائیوں نے ویڈیو وہ دیکھ لیا ہوگا تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور دوسری بات ایک یہ ہے جو سچ ہوتا ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ بھی کبھی نہیں چھپتا ہے میرے عزیزو یہ اچھی بات ہے تو پتہ یہ چل گیا ہے کہ شہاب بھائی کہاں پر ہیں شہاب بھائی ابھی بھی انڈیا میں ہی ہے اس کے میں آپ کو ابھی پورے ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا پوری یعنی کہ بلکل پروف کے ساتھ بتاؤں گا ہم آپ کو کہ شہاب بھائی انڈیا میں ہے تو اس کی اقسلی وجہ کیا ہے کہ ہاں وہ انڈیا میں کیوں ہیں ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو میں بنے رہے سکپ نہ کریں شہاب بھائی انڈیا میں ہے اور اس کی جو سچائی ہے وہ ایسے پتہ چلیے میرے عزیزو ہم نے ابھی بھائی سے بات کری ایک بھائی ہمارے جو بڑے قریب ہی ہیں اور وہ یہ بتا رہے تھے یہ بتائیے وہ بھی یوٹیوبر ہیں وہ کہہ رہے تھے سیہاب بھائی اگر پاکستان میں انٹری کر لیتے اور دیکھو پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں ابھی آپ سنتے رہے اور پیار سا سنیں دھیان سے ابھی شروع میں اپنے شیئر بھی سن لیا ہوگا اس کلام کو بھی پورا سن کے جانا آپ کو دل میں عشق نبی کی ہوئے ایسی لگن روح تڑپتی رہے اور دل مچلتا رہے یہ کلام پورا سن کے جانا ہے میں نے کل سوال بھی پوچھا تھا اسلام سے ریلیڈڈ سوال پوچھا تھا میت کو جب ہم قبر میں اتارتے ہیں تو کیا پڑتے ہیں تو اس کا جواب میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں بنے رہے ویڈیو میں اور آج ایک سوال اور پوچھنے والا ہوں آپ کی زندگی سے جڑا ہوا جو ہمیں ہر مسلمان بھائی بہن کو معلوم ہونا چاہیے تو یہ بات ہم آپ سے کروں گا انشاءاللہ بس دو منٹ کی میری بات سن لیں ہمارے بھائی نے بتایا جیسے ہی شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کرتے ایمانداری سے بتائیے کہ پاکستان کے یوٹیوبر کم ہیں وہ انڈیا میں جتنی یوٹیوبر ہیں تو پاکستان میں بھی کافی یوٹیوبر ہیں اور کافی یوٹیوبر شہاب بھائی سے ریلیڈڈ خبریں دے رہے ہیں میں نے بہت پہلے سے دیکھ رکھا ہے ایک تنویر افروز کے نام سے ہے ایک اور بھائی ہیں کئی سارے چینل والے ہیں پاکستان کے بھی تو یہ بتائیے اگر شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کر لیتے کہیں کسی نیوز پہ پاکستان کے کسی بھی یوٹیوبر چینل پر کہیں کوئی فوٹو کوئی ویڈیو ضرور آتا یار دوست دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آتا نہیں آتا آتا تو پھر ابھی تک پاکستان کی کسی بھی حصے میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی اپ ڈیٹ کوئی فوٹو کوئی ویڈیو کیوں نہیں آیا یار بھائی جو جھونٹ بول رہے ہیں نا کہ بلوچستان میں ہے یا کہاں ہے یہاں ہے وہاں ہے اب چاہیں انہیں کوئی جانکاری دے رہا ہو اور جانکاری لے کر کے جب وہ بتا رہے ہو بھائی تب جب آپ کے بس پورا ثبوت ہو پورا پروف ہو تو آپ بتائیں کہ واقعی شہاب بھائی پاکستان میں ہے شہاب بھائی ابھی انڈیا میں ہی ہے اور پاکستان میں اگر وہ پہنچیں گے جیسے ہی تو جتنے بھی پاکستان کے یوٹیوبر ہیں مجھے امید ہے کہ وہ ترنت اپنے چینلوں پر اپ ڈیٹ دیں گے کہ شہاب بھائی پاکستان میں آگے ہیں اور یہ دیکھئے یہ شہاب بھائی چل کے جا رہے ہیں اور فلا جگہ ہے فلا ایڈریس فلا روڈ ہے سب کچھ بتائیں گے وہ مجھے پتا ہے مجھے امید اتنی کیونکہ ہم یوٹیوبر جو ہوتے ہیں جو لوگ سچ بولتے ہیں تو بڑا سچے طریقے سے کام کرتے ہیں اور بھائی جو فیک نیوز دیں گے تو اللہ بہتر جانے کہ وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کام کریں گے کس طریقے سے ویڈیو بنائیں گے کس طریقے سے ویڈیو کو شیئر کریں گے جھوٹ بولیں گے سچ بولیں گے کیا بولیں گے اللہ جانے یا وہ لوگ جانے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہاں ہدایت دے اب میں آپ کو بتا دوں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بھی خبر نکل کے آئے گی کہ شہاب بھائی پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں جب وہ پہنچیں گے میں نے بتا دیا کہ یوٹیوبر جتنے بھی پاکستان کے ہیں وہ بھی آس لگائے ہوئے بیٹے ہیں کہ شہاب بھائی پاکستان میں انٹری کریں اور ہم ان کی ویڈیو بنائے کا اپنی چینلوں پر ڈالیں ان کی لوکیشن ان کی اپ ڈیٹ ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انڈیا کے لوگ بھی دیکھیں گے اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھیں گے اب میں آپ کو بتا دوں پورے پندر دن ہو گئے شہاب بھائی کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں پورے پندر دن ہو گئے کوئی اپ ڈیٹ ان کے چینل پر نہیں آئی ہے تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کہ وہ چپکے چپکے نکل گئے کہ بھائی یہاں ساگر وہ چپکے چپکے نکل بھی جائیں گے تو آپ سوچیں کہ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں لوکیشن دیتے ہیں وہ تورنت اپ ڈیٹ دیں گے وہ وہ ٹائم نہیں لگائیں گے اپ ڈیٹ دینے میں ہاں یہ حقیقت بات ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہاب بھائی کہاں پر رہے پاکستان میں ہے یا پھر انڈیا میں بھائی حقیقت بات یہی ہے کہ شہاب بھائی ابھی انڈیا میں ہی ہے جیسے ہی وہ پاکستان پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو خبر مل جائے گی جیسے ہی خبر ملے گی انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے چینل پر آپ کو ترند خبر دوں گا تو بنے رہے میرے چینل پر اتنے لوگ آپ کلام سنتے رہے ہیں چھے چھے کلام آپ کو سناتا ہوں اور آپ سے میں سوال جواب کرتا ہوں میں نے کل سوال پتا کیا پوچھا تھا کہ میت کو جب جنازے کو ہم قبر میں اتارتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں بہت سارے بھائیوں نے جواب دیا بسم اللہ وعالی ملتی رسول اللہ کچھ بھائیوں نے یہ صحیح لکھا لیکن کچھ بھائیوں نے سنت رسول اللہ چلیے کوئی دکت نہیں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی لیکن جو اس کا صحیح جواب ہے وہ یہ ہے بسم اللہ وعالی ملتی رسول اللہ تو یہ ہم پڑھتے ہیں میت کو قبر میں اتارتے وقت آج کا سوال بڑا اہم ہے میرے عزیزوں آج کا سوال بھی آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہاں انشاءاللہ تعالی تو دیکھیں سنیں آج کا سوال کیا ہے آج کا سوال ہے کہ اسلام کے وہ پانچ ارکان کون سے ہیں جو ہم پر فرض ہیں اسلام کے پانچ ارکان آپ کو مجھے بتانے ہیں میں آپ کی کمنٹ پڑھتا ہوں اور میں آپ کی ساری کمنٹ پڑھتا ہوں اور سب کو دیکھتا ہوں کون بھائی کون بہن کیا کیا لکھ رہے ہیں کون کون کیا کیا لکھ رہا ہے میں سب کچھ پڑھتا ہوں میرے عزیزوں تو آپ کو اسلام کے پانچ ارکان بتانے ہیں آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گا کل کو نو جنوری ہے نو جنوری میں میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ صبح کو دس وجہ جیسے کہ میری روز ویڈیو دس وجہ آ جاتی ہے اب کچھ بھائی یہ ہیں کہ کچھ گلت گلت بھی سوچتے ہیں ہر کسی کے بارے میں سب کی ایک سی سوچ نہیں ہوتی ہے تو اللہ انہیں بھی ہدایت دے اللہ تو بے شک جانتا ہے نا میرے دل کے حالات کو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں لیکن میں جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں خاص کر ویڈیو میں جب میں آ کر بولتا ہوں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کوئی بھی کیسی بھی خبر ہو بات ہو تو الحمدللہ یہ فقیر سچی بولتا ہے اللہ جانتا ہے بے شک تو آپ لوگ بھی یقین کریں اب میں آپ سے سوال پوچھ لیا میں نے کہ وہ اسلام کے پانچ ارکان بتائیے پانچ ارکان کون سے ہیں جو ہم پر فرض ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جس بھائی کو معلوم ہے وہ بھی کمنٹ کرے جس کو نہیں ہے وہ بھی کمنٹ کرے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا انشاءاللہ صبح کو نو جنوری میں دس وجہ میری اپ ڈیٹ آئے گی ویڈیو اس کو ضرور دیکھنا آپ کو پتہ چل جائے گا تو ٹھیک ہے اسلام کے پانچ ارکان آپ کو بتانے ہیں تو میرے عزیزوں اب یہ کلام ضرور سن کے جائیں شہاب بھائی سے ریلیڈڈ میں نے کہہ دیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن دوا دو جو پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہو تو آپ کو انشاءاللہ صحیح خبر ملے گی انشاءاللہ عز وزل تو آپ کلام سن کے ضرور جائے کلام کو اسکپ نہ کریں نبی کی نات شریف ہے یہ یہ میرے آقا کی نات ہے اس کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا تو میرے عزیزوں کلام کو سنتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے آپ سے جو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ کو میں نماز کی دعوت دیتا ہوں نماز پڑھیں کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے نماز میرے نبی کی آنکھوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے تو یار کتنا سکون ملے گا آپ کو میرے آقا کو تو سکون ملے گا ہی ملے گا لیکن آپ کو بھی سکون ملے گا انشاءاللہ عز وزل تو میرے عزیزوں اس کلام کو سن لیں پیارے آقا کی نات ہے نماز پڑھیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا دل نہ دکھائیں اور اپنا جو ہے اپنا حسن اخلاق اتنا اچھا کر لیں اتنا مجبوط کر لیں کہ آپ کی حسن اخلاق کو دیکھ کر سامنے والا آدمی کہے کہ یار یہ ہے مسلمان کی شان تو میرے عزیزوں ایسے بن جائیے اچھے بن جائیے سچے بن جائیے تو میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں کلام سنے بغیر رہ جائے تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزاہ کے غرساس سے زندگی کا مزاہ کے غرساس سے یا محمد محمد نکلتا رہے زندگی کا مزاہ کے غرساس سے یا محمد 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 نکلتا رہے یا محمد 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 گہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بلگئی نور سے موتیوں کی لڑی بلگئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بلگئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بلگئے دیوانو سنو جو بھی آسوب ہے میرے محبوب کے سب کے سب عبر رحمت کے چھیتے بنے ہاں جو بھی آسوب ہے میرے مغبوب کے جو بھی آسوب آگے میرے مغبوب کے سب کے سب عبر رحمت کے چھیتے بنے سب کے سب عبر رحمت کے چھیتے بنے چھا گئی رات جب ظلف لہرا گئی چھا گئی رات جب ظلف لہرا گئی جب تب سمتی آجاند نہیں بل گئی چھا گئی رات جب ظلف لہرا گئی جب تب سمتی آجاند نہیں بل گئی زندگی کا مزا غے کے ہر ساس سے یا محمد محمد نکل تا رہے سنے سنے یہ تو مانا کے جلنت ہے باغ غسی یہ تو مانا کے جلنت ہے باغ غسی خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمی خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمی حسن جنت کو جب بھی سمیٹ گیا تو سرور انبیاء کی گلی بل گئی زندگی کا مزا غے کے ہر ساس سے یا محمد محمد نکل سرکار ہے اور سنے جب چھلا تذکیرہ حسن سرکار کا سبحان اللہ جب چھلا تذکیرہ حسن سرکار کا ودحا کے حدیعہ والکمر پڑھ لیا ودحا کے دیا وَلْقَمَر پڑھ لیا آیتوں کی تِلَاوَت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تِلَاوَت بھی ہوتی رہی ارے نات بھی ہو گئی بات بھی بل گئی آیتوں کی تِلَاوَت بھی ہوتی رہی نات بھی ہو گئی بات بھی بل گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزا ہے ہر ساس سے یا محمد محمد نکل تار گئے سب سے سائم زمانے میں معذور تھا سب سے سائم زمانے میں معذور تھا سب سے بے قصد بے بست مجبور تھا سب سے بے قصد بے بست مجبور تھا ان کو رحمہ گیا میرے حالات پر تو میری عظمت میری بے بست بل گئی ان کو رحمہ گیا میرے حالات پر ان کو رحمہ گیا میرے حالات پر تو میری عظمت میری بے بسی بل گئی دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے زندگی کا مزا ہے محمد محمد نکلتا رہے تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے زندگی کا مزا ہے کہ محمد محمد نکلتا رہے سبحان اللہ تو چلیئے میرے عزیزو کلام کا جواب چاہے دے نہ دے سبحان اللہ دل دل میں کہیں کہیں میں آپ سب دیکھتا ہوں آپ کی کمنٹ دیکھتا ہوں الحمد اللہ کل میں نو جنوری کو جواب دوں گا کل تک میں دیکھتا ہوں کس بھائی نے کیا جواب لکھ بھیجھا تو میرے عزیزو شعب بھائی سے فیک نیوز اگر